ہلو گائیس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج کی ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں میں آپ کو بڑھا رہتا ہوں اس میں ہم بات کریں گے یوں دیسی جڑی بوٹیوں کے نام ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ پر لکھا ہوا ہے ہے نا اردو میں لکھا ہے دیسی جڑی بوٹیوں کے نام ہندی میں بھی وہی چیز لگے ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گائیس میں کیا کروں گا کہ آپ سب سے پہلے سب سے پہلے کام یہ کریں کہ آپ سنیپ شوٹ لیں جب سنیپ شوٹ لے لیں گے پہلے تو یہ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد گائیس یہ رہا اس نیپ شوٹ جواب لے لیں گے گائیس ہے نا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس ویڈیو کو کریں گے پاوز اور پاوز کرنے کے بعد گائیس ٹھیک ہے نا جب پاوز کرنے کے بعد پھر اس ویڈیو کو شروع کریں گے کیونکہ میں پھر اب جا رہا ہوں لکھوانے پہلے آپ کیجئے اس کا لکھی ہے اردو میں ٹھیک ہے اس سے پتہ یہ چلے گا آپ کو کہ آپ کو اردو کتنی ابھی تک لکھنی آئی بینا دیکھیں ٹھیک ہے چلی پھر لکھئے اس کو آپ اب میں شروع کرتا ہوں ٹھیک تو سب سے پہلے ورڈ آتا ہے گائیس اسگند تو او سے علیف سے او آتا ہے علیف سین گا یعنی گند گا فنول دھال دھال آنا ہے تو دوچشمی لگا دیا ڈال اور دوچشمی ملکے دھا ساؤنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسگند ٹھیک اس کے بعد گائیس آپ سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے منڈی منڈی کوئی ایک جلی بوٹی ہے بہت سارے عجیب عجیب نام آئیں گے لیکن آپ گھورائیے گا نہیں میم پیش میم نون پیش من ڈال یہ زی ڈی ٹھیک ہے یہ ہو گیا منڈی اور ایک آتا ہے گوند ٹھیک ہے یہ سنا بھی ہوگا آپ نے گاف واپیش گو گو نون اور ڈال گوند شتاور شتاور دیکھیں آپ گائیس شین اور تے اور علیف دو روپتا ہے شین بڑی شین تے علیف شتا وارے ور ٹھیک ہے گورک منڈی گورک منڈی ٹھیک ہے گورک منڈی کیا ہے ایک جلی بوٹی کا نام ہے گاف واپش گو رے اور کھا گورک ٹھیک ہے اب اسی میں میم نون میم اور نون اور ڈال اور یہ ٹھیک ہے گورک منڈی میم پہ کیا ہے میم پہ ہے پیش تو اس پہ ایسا پیش لگاتے ہیں میم پیش مو اور نون من اور ڈال یہ زی ڈی ٹھیک ہے مولیٹی مولیٹی آپ جانتے ہیں پان میں ہوتا ہے اور یہ گلہ ساف کرنے کے بھی کام آتا ہے اگر آپ کا گلہ بیڈی آئے تو میم لام یہ ٹیٹ جشمی ہے اور چھوٹی ہے تو گلہ اگر بیڈی آئے گائیس تو آپ کیا کریں گے آپ مولیٹی کھائیں گے چبائیں گے ٹھیک ہے مو رکھے تو گھا اس مولیٹی ہو گیا اس کے بعد ہے گوکھرو گوکھرو گا فاپش گو کا دو چشمی ہے ابھی ہوا ہے گوکھ اور رے گوکھرو رے اور واو ٹھیک ہے گوکھرو گوکھرو ہے اس کا نام ٹھیک ہے بڑاؤں کی مادر لگ رہا ہوگا اسی لیے ہم نے الٹا پیش لگایا اور زیادہ او کرنے کے لیے جائے پھل یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا گائیس جی مولو زبر جا اور ہمزہ کے لیے ہمزہ کے لیے بنایا ہے اب پی دو چشمی ہے اور لام یا جائے پھل ٹھیک ہے اس کے بعد گائیس دیکھئے کے سر کاف یہ سین رے کاف ہو گیا اتنا پھر یہ کیا دو نکتہ سین رے سر کے سر جاوتری جاوتری سنا ہے میں نے بھی آپ نے بھی سنا ہوگا جی مولی زوجہ واو تے ریزری ٹھیک ہے اب ہے کونچ کاف واو پش کو نون چے نون دے دیا در کونچ ہے نا کونچ ہوتا ہے ایک ٹھیک اس کے بعد گائیس مسلی میم پش مو سین لامی زیدلی مسلی ٹھیک ہے ماجو فل میم موزور ما جی ما پش ماجو اور پی دو چشمی ہے پھا اور لام ٹھیک ہے ماجو فل اس کے بعد گائیس ہر 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 ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جو پریوک کیا جاتی ہے بہت اچھے چیزوں کے لیے اب ہے آم اللہ ویٹامین سی ہوتا ہے بھرپور اس میں علیف نون ہواو لام اور چھوٹی ہے آم اللہ نون لگائیں گے اسے آن نہیں پڑھیں گے آن آن پڑھنے کے لیے نون لگاتے ہیں ٹھیک ہے آم اللہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ اچھے سے ادھار آ جاتے ہیں لانگ لام واو نون اور گاف یہ ہو گیا لانگ ٹھیک ہے لام واو نون اور گاف لانگ لانگ نہیں پڑھیں گے لانگ پڑھیں گے یہ چیزیں آپ کو سمجھ مانی چاہیے تھوڑا سا پریکٹس کریں گے آپ کو یاد ہو جائیں گی ہشیش شوٹی ہے شین پھر یہ شین شوٹی ہے شین پھر یہ شین یہ شین ایسے لکھو چاہے ایسے لکھو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیپل پیپل بھی ایک جڑی بوٹی میں نے ایسی لکھا ہے یہ والا چاہے سے لکھو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائز میں آپ کو کہتا ہوں پیپل پے یہ پھر پے اور لام پیپل ٹھیک ہے اس کے بعد گائز آپ کو بہت زیادہ اچھے سے بتاتا ہوں میں گھنڈی گاف نون ڈال یہ تو گاف اور دوچشمی ہے یہ ہو گیا گھا اب پیش لگا دیا اس پر نون گھنڈ ڈال اور یہ زرڈی یہ ہو گیا گھنڈی ٹھیک ہے اس کے بعد گائز ہم لکھتے ہیں لائن پیس کے سائیڈ ناغر مو تھا نون ڈال جو انہاں گاف ری زبرگر می موہ پیش مو تے دوچشمی ہے اور علیف ناغر مو تھا چیرائتہ چیرائتہ یہ ایک جڑی پوٹھی ہے چھے ریزر چھر اور علیف چیرہ اور اور حمزہ اور تے اور چھوٹی ہے چیرائتہ ٹھیک ہے اس کے بعد اندرائنی اندرائنی دیکھئے علیف زرئی اور نون ڈال اند اور رے اور علیف اندرہ یہ اور نونی زنی اندرائنی اب ہے گائز اگلا بھانگ رہا بے دوچشمی ہے اور علیف بھا اور نون گاف اور اول زبرہ بھانگ رہا شنگ پشپی شین اور نون اکا دوچشمی ہے شین نون اکا دوچشمی ہے شنگ پے پیسپو شین اور پے یزر پی پے پیسپو اور شین پش پے اور یزر پی یہ ہوگیا شنگ پشپی ٹھیک ہے اب گائز بہت اچھے سے ہم آپ کو بتائیں گے بھا ٹیرا بے دوچشمی ہے ٹے یہ علیف اور رے بے دوچشمی ہے یوگیا بھا ٹے اور یہ بھٹے اور رے علیزبرہ یوگیا بھٹے رہ ٹھیک ہے ارنڈی 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 الیف اور رے ارہ اور نون ڈال اور یہ جیر ہوگی ارنڈی ٹھیک ہے اکر کرا تو الیف اور کاف اور رے یہ ہوگیا اکر اکاف اور رے اور الیف اکر کرا ٹھیک ہے لکھا بھائے ہنڈی میں الیف کاف اور رے اکر کاف اور رے الیف اکر کرا ٹھیک اس کے بعد گائش دیکھیں اکر کرا کے بعد ہے کپور کاف پے کاف زور کاف پے واپشپو اور رے خالی یہ ہوگیا کپور اب ہے چندن چے نون چے نون ڈال اور نون چندن ونش لوچن ٹھیک ہے ٹوائس آج کی کہانی یہیں اور امید ہے یہ ویڈیا آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے شیئر کو سبسکرائب کریں اور آپ ملان کر لیجیگا یا آپ پلان کری رہے ہوں گے ساتھ ساتھ لکھتے وقت ٹھیک ہے چلے پھر گائز پھر ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہم آپ کو بتائیں گے وستروں کے اور دھاتوں کے یعنی کہ وستر بولتے ہیں ملبوس کپڑوں کے ہم پہنتے ہیں اور دھاتوں کے یعنی کہ دھات دھاتو آپ ایک ہی بات ہے میٹل ٹھیک ہے چلے پھر گائز میٹل سا مطلب سونا وغیرہ یہ سب اور باقی چیزیں سیسا آرانگا چلے پھر گائز ہوتی آپ ملاقات تب تک خوچ رہیں آباد رہیں بابا بابا